اسلام علیکم آج 17 فیوریڈی 2022 ہے اور آج ہم لوگ اپنی میکینیکل فسٹیر کی کلاس میں موجود ہے میکینیکل فسٹیر کی کلاس میں ان کا ایک سبجیکٹ ہے کمپیوٹر ایپلیکیشنز کا اس کمپیوٹر ایپلیکیشنز کے سبجیکٹ میں آج ہم لوگ انہیں ایک پیکٹیکل کروا رہے ہیں جو ان کا پیکٹیکل ہے کمپیوٹر میں اپنے بنائے گئی ڈاکومنٹ کا پرنٹ نکالنا تو جلیے چلتے ہیں اپنے سیڈنٹ کی طرح پورن سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے بنائیں گے ڈاکومنٹ کا پرنٹ نکال سکتے ہیں میرا نام اختردی میں گھنجا کمالہ کر رہنے والا ہوں میں علیکہ میکینیکل فسٹیر کا سالے والا ہوں اور آج ہم کمپیوٹر سے پرنٹ نکالنا کس طریقے سے کمپیوٹر سے آپ پرنٹ نکالیں گے ذرا ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں بیٹھ چاہیں آپ سیٹ پر پہلے ہم اپنے سیڈاکومنٹ کو آن کریں گے پھر اس کا پیپر سائز دیں گے چیک ہے پھر ہم کنٹرول پلاس پی کے بٹن کو کریں گے پھر آگے پرنٹنگ سیٹنگ کریں گے اس میں ہم اپنے پہلے پرنٹنگ کا نام دیں گے پھر کپیوٹر سے نکال دیے ہو دیں گے چیک ہے ابھی آپ ساتھ ساتھ اسی پریکٹیکل کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے اپنا انڈرڈکشن کروائیں میرا نام اسمان بلکھار ہے میں میرا گاؤں بڑا ملیر خان ہے اور میں ایمٹی فاسٹ میں میکنیکل میکنیکل ڈبلومہ کر رہا ہوں کیا آپ پریکٹیکل کیا کہہ رہے ہیں آج ہم لوگ میرا پریکٹیکل ہے کمپیوٹر میں کسی بھی ڈاکومنٹ کا پرنٹ نکال رہا ہے چیک ہے کیا چیز مراد کیا ہوتا ہے پرنٹ نکالنے سے پرنٹ سے مراد ہے کسی بھی صاف کافی کو ہارٹ کافی میں تبدیل کریں جب بھی ہم پرنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرنٹ آؤٹ کے لیے ہم پرنٹر میں کیا چیز ڈالتے ہیں جس میں ہمارا ڈاکومنٹ پرنٹ آؤٹ ہو کر آتا ہے پیپر ڈالتی ہیں پاکستان میں کتنے قسم کے پیپر زیادہ تر یوسفل ہوتے ہیں پاکستان میں دو قسم کے پیپر زیادہ تر یوسفل ہوتے ہیں ایک اے فور اور دوسرا دوسرا لیگل اچھا آپ سامنے آجاؤ اے فور پیپر کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لیگل پیپر کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اے فور پیپر آفیس پارکے لیے کام ہوتا ہے اور دیو لیگل پیپر ہے وہ زیادہ کانفیڈنچل حضالتہerne پیپر ٹھیک ہے آپ سامنے آجاؤ سب سے پہلے ٹکستان میں پڑھتا ہوں میں ایڈہ کرنے والا ہوں اے فور پیپر اور لیگل پیپر کس کس ایریہ میں یوز ہوتے ہیں یا کہاں پر استعمال ہوتے ہیں آپ کا پرنٹ آؤٹ کا پرکٹیکل کر رہے ہیں تو کیا آپ کا پرنٹ نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے پرنٹ کی ساری سیٹنگ کر لی ہیں آپ نے ٹھیک ہے ابھی پرنٹ آؤٹ کرنے سے یہ جی ابھی اس لڑکے نے اپنا پرنٹ کی کمانڈ دے دی گئے تو ہمارے پرنٹر نے اسی چیز کی پرنٹ نکال کے لیا یہ ہے ابھی آپ اپنے پیج کو ہمیں بتائیں کہ جس چیز کا آپ نے پرنٹ نکالا ہے پیج کو شو اوٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بیٹھیں ابھی اور پرنٹنگ کے سٹپس ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو پر فارم کرتے جائیں سب سے پہلے ہم جب دکمنٹ کا پرنٹ نکالنا چلتے ہیں اس کو اوپن کریں گے پھر اس کا سائز دیں گے ہم اس کا سائز اے پھوڑ دیں گے اور کنٹرل کی بہت سے کنٹرل کا سپیڈ دبائیں گے ٹھیک ہے ہم پرنٹنگ کی سٹنگ دیں گے سب سے پہلے ہم پرنٹر کا نام دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پرنٹر کا نام آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ پرنٹر کا کیا نام ہے تو کیسے آپ کو بتا چلا کہ میرے پرنٹر کا کیا نام ہے پرنٹر کا نام وہ پرنٹر کی نیم ٹیک پر لکھا ہوتا ہے کہاں پر ہے پرنٹر کی نیم ٹیک ابھی کیا نام لکھا ہوئے اس پرنٹر کی نیم ٹیک پر ایچ پی لیزر جیٹ پی ٹو زیرور فائی فائی ٹھیک ہے کیا یہی سیم نام آپ کے پرنٹر کی نیم والی منیو میں آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس کو سیلٹ کر دیں صرف اس کے بعد ہم نمبر آف کا فیز دیں گے ٹھیک ہے نمبر آف کا فیز دیں گے ہم اس کا پیز سائز دیں گے پراپرٹی میں جا کر پیپر پارٹی میں جا کر اس کا پیپر سائز دیں گے ابھی آپ نے کون سا پیپر سائز رکھا ہوا ہے اے فور پیپر ٹھیک ہے اس کے بعد اوکی کو بٹن بایا گا پھر اوکی کر دیں گے اوکی کر دیں گے اپنا ڈاکومنٹ جو آپ کا پرنٹ ہو کر آگے اس کو ذرا شو آؤٹ کر دیں کیا سائز کیا ہے اس پیپر کا اے فور پیپر ہے ٹھیک ہے فرسٹ اف آل انڈیڈیوز یوئی سیل میرا نام محمد ایسن ہے میں کوئی نیجی بھولا کر رہنے بلا ہوں میں انڈالی کالوج میں ایمٹی فاس میں بھولا ہوں ٹھیک ہے کیا پریکٹیکل کیا کر رہے ہیں آج ہم لوگ کمپیوٹر سے پرینٹ نکال دیں آج ہمیں اس پریکٹیکل کو پرفارم کریں ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے جائیں ساتھ ساتھ آپ اس کو پرفارم کرتے جائیں ساتھ سے ہم پہلے پیج لیا اوٹ میں جائیں گے پیج لیا اوٹ میں جا کر پیپر کا سائز دیں گے پیج کا سائز دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جی ہمارے پاس میکینیکل فرسٹیئر کی کلاس تھی اس میکینیکل فرسٹیئر کی کلاس میں ان کا ایک سبجیکٹ ہے کمپیوٹر اپلیکیشن کا انہی کمپیوٹر اپلیکیشن کے سبجیکٹ میں آج ہی اپنا ایک اہم ٹیکٹیکل کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر سے کس طریقے سے ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کا پرنٹ نکال سکتے ہیں اور پرنٹ نکال کر ہم کسی بھی سافٹ کاپی کو یا ڈاکومنٹ کی سافٹ کاپی کو ہارڈ کاپی میں تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری میکینیکل فرسٹیئر کی کلاس